فائک محمود اور میں ہوں پاکیزہ زاہد ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں اہم خبر سے ٹانک میں مردم شماری کی سیکیورٹی پر معمول پولس پر دہشتگردوں کا حملہ فائرنگ کے تبادلے میں دہشتگرد کمانڈر عبدالرشید اور فرشیدی مارا گیا حلاق دہشتگرد سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں کی فائرنگ سے پولس اہل کار شہید ہوا فرار ہونے والے دہشتگردوں کو ڈی آئی خان کی تحصیل کلاچی میں گھیرا گیا حلاق دہشتگرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشتگردی کی کاروائیوں اور شہیوں کے قتل میں ملاویس تھا ٹانک میں مردم شماری کی سیکیورٹی پر معمول پولس پر دہشتگردوں کا حملہ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں دہشتگرد کمانڈر عبد الرشید عرف رشیدی مارا گیا حلاق دہشتگرد سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامت کر لیا گیا تحریک انصاف نے لاہور میں سیاسی پاور شو کے ساتھ انتخابی مہم کا آغاز کر دیا عمران خان کی قیادت میں زمان پارک سے داتا دربار تک انتخابی ریلی نکالی گئی جگہ جگہ استقبال اور پھول نچاور کیے گئے آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ کیا گیا عمران خان نے آئندہ اتوار منار پاکستان پر انتخابی جلسے کا اعلان کر دیا لیاقت علی کی ریپورٹ دیکھے تحریک انصاف کا لاہور میں سیاسی پاور شو عمران خان کی قیادت میں زمان پارک سے داتا دربار تک انتخابی ریلی پی ٹی آئی کارکنوں نے جگہ جگہ شاندار استقبال کیا کوئی بگی میں سوار آیا تو کوئی گاڑی میں بچوں کو ساتھ لیا کارکن دیوان آوار عمران خان کی گاڑی کے ساتھ بھاگ دے رہے عمران خان نے بلٹ پروف گاڑی میں ریلی کی قیادت کی ذاتی سیکیورٹی کمانڈو سٹنگ گاڑی کو اپنے حصار میں لیے رکھا ریلی کے روٹ پر پانچ ہزار سے زائد سیکیورٹی اہلکار تائینات کیے گئے ریلی کے روٹ پر جگہ جگہ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کیا گیا انتخابی ریلی داتا دربار پہنچی تو عمران خان نے گاڑی میں ہی بیٹھ کر کارکنوں سے خطاب کیا چیئرمن تحریک انصاف نے کہا کہ سب کو پتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے توشہ خانہ کے حوالے سے اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے فورن فنڈنگ کیس میں جب نون لیگ کی فنڈنگ سامنے آئی تو سب پتا لگ جائے گا انیس مارچ کو دوپہر دو بجے منارے پاکستان پر انتخابی جلسہ کروں گا اگلی اتوار کو دوپہر کے دو بجے ہم منارے پاکستان میں جلسہ کریں گے اور میں یہ چاہتا ہوں میں سارے لاہوریوں کو کہہ رہا ہوں یہ جلسہ ہمارا دن کے وقت ہوگا اور میں اس لیے دن کے وقت چاہتا ہوں کہ میں ساری قوم کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آج قوم کیسے میرے جہاد حقیقی ازادی کی جہاد کے ساتھ کھڑے ہیں اور میرے لاہور کے لوگ کیسے میرے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان نے مسید کہا کہ لاہوریوں ہم نے مل کر جدوجہد کرنی ہے یہ سب مل کر مجھے کسی بھی طرح نہ اہل کرنا چاہتے ہیں ان کا اتحساب کرنے اور حقیقی ازادی کے لیے پوری قوم کو نکلنا ہوگا تحریک انصاف کی مرکزی رہنماوں کے ساتھ ساتھ سبائی قیادت بھی ریلی میں شریک ہوئی پولیس نے ریلی کے روٹ سے ملہقہ راستے بند رکھے اور اسلام آباد کی مقامی عدالتوں سے عمران خان کے ایک ہی دن میں دو وارنٹ گرفتاری جاری خاتون جج کو ایک دھمکی کیس اور توشہ خانہ فوجداری کیس میں بھی وارنٹ گرفتاری بحال عدالت نے آئندہ پیشی پر حاضی یقینی بنانے کا حکم دے دیا تفصیلات رپورٹ کر رہے ہیں حسیب ملک آباد کی مقامی عدالتوں سے عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں مسترد سینئر سیول جج کا خاتون جج کو دھمکی کیس میں عمران خان کی 29 مارچ کو حاضری یقینی بنانے کا حکم سیشن کورٹ کی توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 18 مارچ کو پیش کرنے کی ہدایت عمران خان کو خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس کی سمات سینئر سیول جج رانہ مجاہد رحیم نے کی چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا نے بریت اور سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی عدالت نے عدالتی اوقات میں پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا اور بعد ازا عدالت نے حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ناقابل زمانت وارنٹ جاری کر دیئے دوسری جانب ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے توشہ خانہ فوجداری کاروائی سے متعلق کیس میں پیش نہ ہونے پر عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی اور ان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری کو بحال کر دیا چیف آرگنازر مسلم لگنون مرم نواز کا کہنا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئے خود گھر میں چھپے بیٹھے ہیں قوم کے بچوں کو مار کھانے کے لیے سڑکوں پر چھوڑ دیا عمران خان نے چار سال ملک کے ساتھ جو کچھ کیا کیا تمہیں دوبارہ وزیر آزم کیوں بنائے توشہ خانہ فہرست میں میرے خلاف صرف پائن ایپل نکلا دوسری طرف پانچ کیرٹ ہیرے کی انگوٹی ہے کیا کوئی موازنہ ہے وہ لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہی تھی ہم گھر میں چھپ کے بیٹھے ہوئے اور ہم قوم کے بچوں کو مار کھانے کے لیے سڑک پر چھوڑا ہوں زلے شاہ کی تصویر دیکھو اور ان کے اپنے بچوں کی تصویریں دیکھو جو لنڈن میں آرام سے بیٹھے ہوں عمران خان کو ٹی وی پہ سن رہی تھی کہہ رہا تھا کہ مریم کو کیمپین کرنے کی آزادی ہے مجھے آزادی نہیں ہے کیمپین کرنے کی تو مریم نے یہ آزادی تو مریم کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں نہیں دی مریم نے چھین کے لیے یہ بھی ہمارے اوپر ون پوٹی فور لگاتے تھے چار سال جتنی بری وکٹمائزیشن کا ہم نے سامنا کی ہے ان کو تو کبھی کسی نے انگلی بھی نہیں لگائی جب میں سنتی ہوں کہ مریم کو کھلی آزادی ہے مجھے آزادی نہیں تو بھئی تمہیں کس نے کہا ہے بیٹھ کے نیچے چھپ جاؤ اچھے بچاروں کو absolutely not کا سبق پڑھا کے اور خود absolutely yes کرتے ہوئے نکل گئے کارکون کیوں آئیں عمران دین اب گرفتاری اگر حمد ہے تو تم نے چار سال اس ملک کے ساتھ کر دیا ہے اس کے بعد کیوں تمہیں کوئی وزیراعظم بنائیں آئی ایم ایف سے نگوشیئٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ پہ ہمیں یقین نہیں آپ نے معایدہ فلاوٹ کیا تھا پہلے قیمتیں بڑھاؤ اس کے بعد ہم آپ کو پیسے دیں پاکستان میں اس کے اوپر بین لگنا چاہیے گوٹ بلاتی ہے تو وہ پلاسٹر دکھا دیتا ہے اور جلسے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے جھوٹا میرے پہ الزام لگایا کہ میں نے کوئی گھڑی لی ہے میرے نام پہ ایک پائن ایپل ہے اگر میری گیارہ سال کے پولیٹیکل کریئر میں آپ کو مریم نواز کے لیے کے خلاف ایک پائن ایپل ملائے تو آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے ایک طرف پائن ایپل اور ایک طرف پانچ کیرٹ کی انگوٹھی کوئی کمپیرزن ہے عمران خان کے خلاف مبینہ بیٹی کو ظاہر نہ کرنے پر نہ اہلی کا کیس چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے ریمارکس میں کہا ٹیریہ نے کبھی نہیں کہا کہ عمران خان اس کے والد ہیں درخواست گزار کی طرف سے پیش کی گئی دستاویزات میں بھی گارڈین شپ کا لکھا ہے گارڈین تو کوئی بھی ہو سکتا ہے دیکھئے اسلام آباد سے ہی ریپورٹ عمران خان کے خلاف بیٹی کو ظاہر نہ کرنے کا مقدمہ اسلامباد ہائی کورٹ نے اہم سوالات اٹھا دیئے بیانے ہلفی میں گارڈین شپ کا لکھا گیا والد ہونے کا ذکر نہیں بیٹی نے کہا بھی ہو کہ میرے باپ ہیں تو بھی یہ عمران خان پر بائیڈنگ نہیں دورانے سمات چیف جسٹس نے درخواست گزار کے وکیل سے استخصار کیا کہ کیا آپ کے پاس یہی ایک ڈاکومنٹ ہے اسی پر انحصار ہے ٹیریان کا بیٹی ہونا تسلیم کریں یا پھر انکار یہ دو منٹ کا کیس ہے جسٹس موسیٰ نختر کیانی نے کہا کہ اس کیس میں کوئی عدالت جا سکتا ہے تو وہ ٹیریان خود ہے کوئی تیسرا فریق کیسے اس کیس میں متاثرہ فریق ہوگا جسٹس موسیٰ نختر کیانی نے کہا کہ آپ کو انتہائی واضح الفاظ میں عمران خان کا اطراف دکھا رہا ہوگا ثبوت دیکھ کہا عمران خان نے ٹیریان کا والد ہونا تسلیم کیا پھر باسٹر ون ایف کا معاملہ آئے گا عدالت نے کیس کی سماعت آئندہ پیر تک ملتوی کر دی تحریک انصاف کے مرکزی صدرہ اور سابق وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ نواز شریف مفرور کہ دی ہے واپس آئے تو سیدھے جیل جائیں گے عمران خان کو مقدموں میں الجھا کر انتخابی مہم سے رکنے کی سازش کی جا رہی ہے چودری پرویز الہی سے سابق ارکان اسمبلی اور سینئر وکلہ نے ملاقات کی اس موقع پر پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ کٹ پتلی حکومت ایک ریلی سے خوفزدہ ہو چکی ہے یہ نا اہل ٹولہ تیار رہے الیکشن میں عمران خان کا عوامی ریلہ آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ عدلیہ نے توشہ خانہ ریپورٹ پبلک کروا کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے توشہ خانہ ریپورٹ نے عمران خان کی بے گناہی ثابت کر دی ہے الیکشن کمیشن کو انتخابی شیڈیول آنے کے بعد دفعہ 144 کے نفاظ کا نوٹس لینا چاہیے ڈیابیٹی کمیشنر کماری کے دفتر کے باہر ہنگامہ رائی اور حملے کا مقدمہ تحریک انصاف کا سپیکر سندھ اسمبلی کو خات انصداد دہشتگردی کورٹس کے منتظم جج نے ارسلان تاج کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا کراچی سے ریپورٹ کر رہے ہیں لیاکت رانا اتوار کی صبح گرفتار ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کے رکنے سندھ اسمبلی ارسلان تاج کو پولیس نے بکتر بنگ گاڑی میں انصداد دہشتگردی کورٹ پہنچایا تفتیشی افسر نے چودہ دن کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی جبکہ تحریک انصاف کے وکلا شجاعت علی اور ظہور محسوط نے ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ ایف آئی آر میں ملزم کا نام نہیں ہے اور نہ ہی ملزم جائے وکوہ پر موجود تھا عدالت نے ملزم کو دو دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دیتے ہوئے وکلا کی طرف سے اٹھائے گئے نکات کی تحقیقات کرنے کا حکم دیا ختمیں استعدا کی گئی ہے کہ چودہ مارچ کو ہونے والے اسمبلی اجلاس میں ارسلان تاج کی شرکت کو یقینی بنایا جائے ارسلان تاج پر الزام ہے کہ اس نے دیگر ملزموں کے ساتھ ڈپٹی کمیشنر کے ماری کے دفتر پر حملہ کیا اور ہنگا مارائی کی وزیراعظم کی زیر صدارت رمضان پیکج اور غریب طبقے کو ریلیف دینے کے لیے الگ الگ اجلاس وزیراعظم شہباز شریف کی ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی ہدایت کہا پنجاب موڈل کی طرز پر پیکج کی فراہمی کے لیے وفاق صوبوں کو تعاون فراہم کرے گا غریب طبقے کو سس سے پیٹرل کی فراہمی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں وزیراعظم کی زیر صدارت رمضان میں مفت آٹے کی فراہمی پر جائزہ اجلاس مفت آٹے کی تقسیم پچیس شوبان سے پچیس رمضان تک فراہمی یوٹلٹی سٹور سے ہوگی دوسرے اجلاس میں غریب اور متوسط طبقے کو ریلیف کے حوالے سے فیصلے موٹر سائیکل اور رکشہ والوں کو سستے پیٹرول کی فراہمی کے لیے پروگرام تشکیل دینے کی ہدایت وزیراعظم شہباز شریف کی وزیراعظم کی زیر صدارت رمضان پیکج کے تحت مفت آٹے کی فراہمی پر اجلاس میں بتایا گیا کہ پنجاب بھر کے ایک کروڑ اٹھاون لاکھ اور اسلامباد کے ڈیڑھ لاکھ شہریوں میں مفت آٹے کی تقسیم آٹھ ہزار پانچ سو یوٹلٹی سٹورز کے ذریعے کی جائے گی بیس ہزار وزید پوائنٹس بھی قائم کیے جائیں گے وزیراعظم کی زیر صدارت ایک اور اجلاس میں موٹر سائیکل اور رکشہ والوں کے لیے سستے پٹرول کی فراہمی پر بریفنگ دی گئی وزیراعظم نے پروگرام کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت کی ان کا کہنا تھا کہ موٹر سائیکل اور رکشہ والے غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں انہیں منگائی سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے پنجاب میں رمضان ریلیف پاکج کے تحت رمضان المبارک میں مفت آٹا ملے گا ساٹھ ہزار سے کم آمدنی والے خاندان مستفید ہوں گے ماہ رمضان میں ایک خاندان دس کلو آٹے کے تین تھیلے فری حاصل کر سکے گا یہ رپورٹ دیکھئے نگران وزیراعظم پنجاب موسی نقوی کی زیر سدارت صبحی کابینہ کے دسویں اجلاس میں بڑا فیصلہ پنجاب کابینہ نے ترپن عرب روپے کے خصوصی رمضان ریلیف پاکج کے تحت مفت آٹے کی فراہمی کے انقلابی پروگرام کی منظوری دے دی خصوصی رمضان ریلیف پاکج کے تحت ساٹھ ہزار روپے سے کم آمدن والے خاندانوں کو آٹے کے تھیلے مفت دیے جائیں گے ایک خاندان رمضان المبارک کے دوران شناختی کارٹ کے ذریعے دس کلو آٹے کے تین تھیلے فری لے سکے گا بریفنگ میں بتایا گیا کہ تقریباً ایک کروڑ پچاس راہ خاندان اور دس کروڑ افراد مفت آٹے کے پاکج سے مستفید ہوں گے پنجاب کی نوے فیصد آبادی کو یہ ریلیف ملے گا نگران وزیر حالہ پنجاب موسی نخوی نے کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ مفت آٹے کی فراہمی پچیس شابان سے پچیس رمضان تک جاری رہے گی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے افراد آٹا لینے کے اہل ہوں گے صوبائی وزراء چیف سیکیرٹری آئی جی پنجاب اور متعلقہ محکموں کے سیکیرٹریز کابینہ اجلاس میں شریک ہوئے اور سندھ حکومت نے ایم کیو ایم کا بڑا مطالبہ منظور کر لیا محکمہ بلدیات سندھ کی جانب سے تریپن یونین کمیٹیز میں اضافے کا نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا کراچی سے محمد اشد ریپورٹ کر رہے ہیں دو ہزار بائیس ایم کیم اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہونے والے معاہدے پر عمل درامت ہو گیا متحدہ گوئی مومنٹ کے دیرینہ مطالبے پر محکمہ بلدیات سندھ نے کراچی میں تریپن یونین یونین کمیٹیز کے اضافے کا نوٹفیکشن جاری کر دیا تریپن یونین کمیٹیز کے اضافے کا اطلاق آئندہ بلدیاتی الیکشن سے ہوگا جبکہ کراچی میں یونین کمیٹیز کی تعداد میں اضافے سے پندرہ جنوری کو منقض ہونے والے بلدیاتی الیکشن پر کوئی اثر نہیں ہوگا میئر کراچی کا انتخاب دو سو چھہلیس یو سیز کی بریاد پر ہی کیا جائے گا یونین کمیٹیز کا اضافہ زلہ وستی کورنگی اورنگی ٹاؤن منگوپی ٹاؤن ملیر اور لانڈی ٹاؤن میں کیا گیا ہے ایمکی ایم رکنے سے اسیمبلی خواجہ اظہار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر موقف اختیار کیا کہ اگلا الیکشن جلد ہے کیونکہ کسی کا میئر نہیں آنا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان نے موقف اختیار کیا کہ ایمکی ایم کو فیس سیونگ دینے کے لیے 53 یو سیز کا اضافہ کیا گیا ہے کراچی والوں کو بے وکوف نہ بنائیں سراج الحق نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے توشہ خانے میں گھڑیاں گاڑیاں اور پین تک نہیں چھوڑے یہ بین الاقوامی چور ہیں وزیراعہ سندھ خوش فہمی میں نہ رہے کراچی کا میئر جماعت اسلامی کا ہوگا پیپلز پارٹی عوامی منڈیٹ تسلیم کرے صرف دو صوبوں میں الیکشن سے مسائل حل نہیں ہوں گے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کو بھی لوٹ لیا انہوں نے ایک پین کو بھی نہیں چھوڑا ایک پینسل کو بھی نہیں چھوڑا گھڑی کو نہیں چھوڑی ایک مرسیڈیز گاڑی کو نہیں چھوڑی یہ بین الاقوامی چور ہے کراچی میں دو مہینے ہو گئے الیکشن ہو گیا ہے گیارہ یو سیز میں الیکشن کا انعقاد نہیں کر سکے آخر کیوں جناب وزیر علیہ صاحب میر بنے گا کراچی کے عوام کا جماعت اسلامی پر ان لوگوں نے اعتماد کیا ہے پیپل پارٹی اور سنگ کی حکومت بزد ہے کہ میر ہمارا ہوگا آپ عوام کا فیصلہ تسلیم کرے دو صوبوں میں الیکشن سے مسائل حل نہیں ہوں گے پولورائیزیشن میں مزید اضافہ ہوگا اسلامباد ہائی کورٹ کا نور مقدم کے قاتل ظاہر جعفر کو سیشن عدالت سے سزائے موت سنائے جانے کا حکم برقرار رکھنے کا فیصلہ زیادتی کے الزامات میں سیشن کورٹ کی جانب سے عمر قید بھی سزائے موت میں تبدیل کر دی گئی یہ ریپورٹ دیکھئے سیشن کورٹ سے مجرم ظاہر جعفر کو نور مقدم قتل پر دی گئی سزائے موت برقرار اسلامباد ہائی کورٹ سے ریپ چارجز پر مجرم کی عمر قید بھی سزائے موت میں تبدیل سزا کے خلاف چوکیدار اور مالی کی اپیلیں بھی مسترد چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس اجاز عساق خان پر مشتمل دو رکنی بینچ نے نور مقدم کیس کی اپیلوں پر 21 دسمبر کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا عدالت نے قتل پر سیشن کورٹ سے سنائی گئی سزا برقرار رکھتے ہوئے ریپ کے چارجز میں بھی سزا بڑھا دی مقدمے کے دیگر ملزمان افتخار اور جان محمد کی دس سال کی سزا بھی برقرار رکھی گئی ہے سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف زاہر جعفر نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی زاہر جعفر نے 20 جولائی 2021 کو نور مقدم کو قتل کیا تھا چونیا قصور میں پاک فوج کے جانب سے فری آئی کیم کا انقاد کیا گیا جس میں مفت عدویات فراہم کی جا رہی ہیں فری آئی کیم میں متعدد ماہر امراض چشم اور پیرامیڈیکل سٹاف نے صبح سے شام تک سینکڑوں مریضوں کو مفت طبی خدمات فراہم کی ان میں آنکھوں کا جدید آلات سے معاینہ موتیا کے مریضوں کا مفت آپریشن اور مفت لینزز چشموں اور عدویات شامل ہیں عوام نے پاک فوج کے عوامی بہبود کے لیے اقدامات کی تعریف کی اور اظہار تشکر کیا پاک فوج سیلانی ویلفیر انٹرنیشنل ٹرس کے تابن سے 20 مارچ تک دو دن کے چار آئی کیمپس چونیا الہباد کنگاپور اور کھڑیاں میں لگائے جا رہے ہیں ان علاقوں کی مجموعی آبادی تیرہ لاکھ ہے اور ہزاروں افراد ان فری آئی کیمپس سے مستفید ہوں گے بجلی پیٹرل ڈیزل کے نرخ تاریخ کی بلند ترین سطح پر مہنچ گئے اربو روپے کے نئے ٹیکسس کا نفاظ بھی کیا گیا آئی میں پھر بھی سٹاف لیول موہدے پر تیار نہ ہوا پاکستان کا موہدے کے لیے ایک بار پھر امریکہ سے رابطے کا فیصلہ اسلام آباد سے ریپورٹ کر رہے ہیں مدسر علی رانہ ٹیکسس پر ٹیکسس ڈالر کی اونچی اڑان شرہ سود تاریخ کی بلند ترین سطح پر تاجر ہوں یا عوام سبھی کی کمر دوہری ہو گئی مگر عالمی مالیتی ادارے کی جانب سے ڈو مور کی رٹ جاری پریشان حال حکومت کا مہائدے کو حتمی شکل دلوانے میں مدد کے لیے امریکی حکام سے رابطے وزارت خزانہ اسحاق دار امریکی سفیر سے آئی ایم ایف مہائدے کے حوالے سے بات چیت کریں گے ذرائع کے مطابق امریکہ سے بات چیت کے بعد روان ہفتے مہائدہ ہونے کا امکان ہے ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ آج بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ورچول مذاکرات ہوں گے وزیر خرج بلاول بھٹو بھی امریکی حکام سے آئی ایم ایف مہائدہ پر بات کر چکے ہیں اور ڈالر کے مقابلے روپے کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی جبکہ سٹاک مارکٹ میں باسٹ پوائنس کا اضافہ دیکھنے میں آیا کاروباری ہفتے کے پہلے روز روپے کے مقابلے ڈالر کے قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا انٹرمینگمنٹ ڈالر چوراسی پیسے اضافے سے دو سو اکیاسی روپے اکسٹ پیسے پر بند ہوا انٹرمینگ کی دیکھا دیکھی اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کے دام بھڑ گئے اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے اضافے سے دو سو پچاسی روپے بھر فروخت ہوا کرنسٹی ڈیلرز کے مطابق درامت کنندگان کی جانب سے ڈالر کی طلب بھڑ جانے کے سبب ڈالر کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا دوسری جنب پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں مجموعی طور پر مضبط رجھان رہا دوران اٹرننگ ایک وقت میں مارکٹ چار سو پونٹ سے زائد بھی بھڑ گئی مگر اختتام پر سرمایہ کاروں نے منافق کمانے کے غرض سے حسز فروخت کرنا شروع کیے تو مارکٹ صرف باسٹر پونٹ کے اضافے سے ہنڈرٹ انڈیکس اکتالیس ہزار آٹھ سو چھپن پونٹ کی سطح پر بند ہوا چیف جسٹس عمر اطاب اندیار نے ریمارکس میں کہا کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں جاری کسی کیس میں مداخلت نہیں کر سکتی عدالت عزمہ نے شازیہ مری کے خلاف جالی ڈگری کیس سندھ ہائی کورٹ کو واپس بھیجوا دیا تفصیلات کے لیے دیکھئے یہ ریپورٹ شازیہ مری جالی ڈگری کیس میں سپریم کورٹ کی بڑی ابزرویشن ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں جاری کیسز میں ہدایات جاری نہیں کر سکتی چیف جسٹس عمر اطاب اندیال سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر اطاب اندیال کے سہبراہی میں تین رکنے بینچ کے روبرو وفاقی وزیر شازیہ مری کے خلاف جالی ڈگری کی منیاد پر نہ اہلی کیس کی سماعت وکیل درخواد گزار نے موقف اپنایا کہ شازیہ مری نے لیاری کی ایک شازیہ نامی لڑکی کی ڈگری کو اپنا ثابت کرنے کے لیے جال سازی کی شازیہ مری نے اس مقصد کے لیے دوہزار دو میں جھوٹا شناختی کارڈ بھی بنوایا چیف جسٹس عمر اطاب اندیال نے ریمارکس دیئے کہ یہ کیس سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ماتحد نہیں شازیہ مری دس مرتبہ ممبر قوم اسیمبلی منتخب ہوئی کیا اس کے بعد یہ دعویٰ بندہ ہے کہ ان کی ڈگری جالی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ شازیہ مری کی ناہلی کے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے پر الیکشن ٹریپنیل کا فیصلہ اثر انداز نہیں ہوگا سپریم کورٹ نے کیس سندھ ہائی کورٹ کو بھیجوا دیا